میرا نام عمر ہے میرا تعلق پشاور سے ہے پشاور کا رہنے والا ہوں اور جمعوش نے اپنی بیٹی مسکانزارہ کا رشتہ دینے کا لالش دے کے مجھ سے پیسو کیوڈیو مانتے ہیں ناظرین میں ایک بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب کریہ سے ہوں گے چک چاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کوشک اسلامت رہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ پاک کرم ہے ناظرین آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اس میں جو الزام لگایا گیا ہے وہ آپ دیکھیں ایسا تو کوئی نہیں کرتا جو یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ہے کیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سب آپ کے سامنے آ جائے گا ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے عمر نامی شخص ہے انہوں نے عمر جو کہ پشاور کے رہنے والے ہیں انہوں نے آج ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر جاری کرتے ہوئے یہ الزام عید کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے وسیع میں جو مشہور یوٹیوبر جو ہیں ارجی میویش صاحبہ انہوں نے اپنی بیٹی یعنی مسکان زہرک کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ تیع کیا ان کے ساتھ تیع کیا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سونہ وغیرہ تھا زیورات تھے میں نے پوری بیچ کر اڑھائی لاکھ دو لاکھ پچاس ہزار جامپر سٹی میں میں جا کر وہاں ارجی میویش صاحبہ بھی ساتھ تھیں اور مسکان زہرہ بھی ساتھ تھیں تو میں نے بائی ہینڈ ان کو دو لاکھ پچاس ہزار دے دیئے پھر کچھ دن گزرتے رہے پھر ارجی میویش صاحبہ نے پیسوں کی بات کی تو پھر میں نے دو لاکھ پچاس ہزار بائی ہینڈ وہاں جا کر پچھائے یعنی ٹوٹل پانچ لاکھ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ایزی پیسہ ایک آئکانٹ میں بھی میں پیسے دیتا رہا اور مسکان زہرہ کے لیے خرچہ جو ہے مہانہ جو ہوتا ہے دس پانچ زہر وہ بھی میں ایزی پیسہ ایک آئکانٹ کے ذریعے دیتا رہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گندم جو ارجی میویش صاحبہ نے گندم خریدا وہ بھی میں نے پیسے دیے پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ارجی میویش صاحبہ نے اپنی بیٹی یعنی مسکان زہرہ کا رشتہ جو ہے یونس کو دے دیا ہے ان کی منگنی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو میں وہاں پشاور سے چلا آیا جہاں ڈی جی فان آرجی میویش صاحبہ کے پاس بات کرنے کے لیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا میں نے تو آپ کو بیسے دیئے تھے آپ نے پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو وہاں وہ کہتے ہیں وہ سیغفہ ہو گئی اور انہوں نے فوری ون فیس دھمکایا سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور رشوت مانگے رشوت میں نے ایک لاکھ اکڑا دیا تو جان چھڑا کر میں واپس سلا گیا اس کے بعد وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو پیغام میں وہ ٹوٹل ٹوٹل جو تفصیلات ہے وہ بتا رہے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو میں ابھی ایڈ کر رہا ہوں تو آپ ویڈیو ایڈ تک دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں ارجی میویش صاحبہ کے بارے میں ابھی تو عمر پتھان کا جو ہے ویڈیو پیغام آ چکا ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پھلحال ابھی تک ارجی میویش صاحبہ کا کوئی اس ویڈیو کے بعد کوئی پیغام نہیں آیا ترتیزی کوئی رد عمل جو ہے سامنے نہیں آیا تو یہ تو اللہ جانتا ہے یا تو ارجی میویش صاحبہ جانتی ہیں یا تو وہ عمر پتھان جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ابھی آپ دوست ویڈیو دیکھیں ان تک ویڈیو دیکھیں وہ عمر پتھان کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں ارجی میویٹ صاحبہ کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کی فیلمن میں حاضر ہوا کروں گا تو دیکھتے ہیں کہ ارجی میویٹ صاحبہ کا کوئی بیان آتا ہے اس حوالے یا نہیں آتا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ تو ارجی میویٹ صاحبہ اپنی ویڈیو پیغام میں بتائیں گی اگر انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا تو وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا بلحال آپ عمر پتھان کی ویڈیو جو ہے انڈ تک دیکھیں اس کے لیے میرے پاس سونا پڑا تھا میں نے وہ سیل کر دیا اس کو کہا پیسے میں کہا پہنچا ہوں اس نے اپنے موبائل سے جامپور سیڈی کا ایڈرس مجھے سینڈ کروا دیا میں جامپور سیڈی چلا گیا مسکانزارہ اور آرجی میویش آئی تھی اس کو میں نے ہینڈ بائی ہینڈ ڈائی لاک ایک دے دیئے بیس پچیس دن بعد پھر اس نے پیسوں کا کہا پھر میں نے ادھر ادھر سے پیسے لے کے ڈائی لاک اور دے دیئے ان کو ہینڈ بائی ہینڈ جہاں پہلے دیئے تھے اسی جگہ پہ انہوں نے بھلایا مجھے چلا گیا میں اس کو وہاں پہ پیسے دے دیئے ڈائی لاک دوبارہ آرجی میویش نے کہا کہ آپ ان کو خرچہ بیڑھو گے دو ہفتے کا میں پانچ ہزار دس ہزار ان کو خرچہ مسکانزارہ کو اس کے موبائل پہ سنٹ کرواتا رہا وہ ایک آنڈ محمد نواز کے نام پہ میں پیسے سنٹ کرواتا رہا پھر آرجی میویش نے کہا کچھ دنوں بعد کہ گندم میں نے لینا ہے جس کے لیے مجھے بیس ہزار رکھوں کی ضرورت ہے وہ مجھے بیٹا بلاتی رہی میں خوشتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ میرے ساتھ دوکہ کرے گی اس نے مجھے کہا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ پہ سنٹ کروا دے مجھے میں نے ان کو کہا میرے پاس ایزی پیسہ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ مجھے جس کےش کا نمبر دے دے جس کےش ایکاؤنٹ کا تو میں اس پہ سنٹ کروا دوں گا اس نے مجھے نظر پٹان جو اس کا کیمرو میں نے اس کا نمبر دے دیا اس پہ میں نے پچیس ہزار سنٹ کروا دیے ان کو تو جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے رشتہ یونس کو دے دیا تو میں چلا گیا ان سے بات کرنے کے لیے کہ بات کرنے کے لیے چلا گیا کہ ان سے پوچھ دوں کہ یہ کیوں آپ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو رشتہ دینا ہے اور پھر آپ نے یونس کو دے دیا تو اس نے مجھے دم کی دے دی کہ میں نے ون فائو پیکال کرنا ہے پولیس بلانا ہے میں نے ان کو کہا پولیس بلالو تو جب پولیس آ گئی اس نے ون فائو پیکال کیا پولیس آئی اسلم تاندار وہ مجھے ڈالے میں بٹا کے تانے پہ لے آیا تانے پہ ہم چلے گئے پولیس کے ذریعے اس نے مجھے بہت طریقے کے ساتھ اس نے مجھے بلیک میل کر دیا اسلم تاندار اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی رشوت کی کہ اب ہمیں ایک لاکھ روپے دے دو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے ورنہ آپ کو یہاں ایسے کر دیں گے آپ پہ تشدد کر دیں گے مجھے ڈرائیا دمکایا بلیک میل کیا اس نے اسلم تاندار نے ارجے میوش کے کہنے پہ میں نے رینجر پولیس کی مدد مانگی رینجر پولیس کی مدد مانگی